ایرترالغازی ترکی کی تاریخی اور ایڈوینچر پر مبنی ٹیلیویجن سیریز ہے جو حال ہی میں پاکستانی ٹیلیویجن پر اردو میں نشر ہونا شروع ہوئی ہے یہ اپنی نویت کی بہترین سیریز سمجھی جاتی ہے حتیٰ کہ دنیا بھر میں جنگی تاریخ پر مبنی سیریز دیکھنے کے شوقین اسے ترکی کا گیم اف تھرونز کہہ رہے ہیں ایرترالغازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے ترکی پاکستان انڈیا عرب ممالک یورپ اور امریکہ میں ایرترالغازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے دسمبر دوہزار چودہ میں ترکی کے سرکاری ٹیلیویجن چینل ٹی آر ٹی نے ایک ڈراما نشر کرنا شروع کیا یہ دوہزار انیس تک جاری رہا یہ ڈراما پانس سیزن پر مشتمل ہے اب تک اسے ایک سو ساٹھ ممالک میں دیکھا جا چکا ہے نوے سے زیادہ زبانوں میں اس کی بازابتہ ڈبنگ ہو چکی ہے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر جب پاکستان ٹیلیویجن نے اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ اسے نشر کرنا شروع کیا تو پہلے دن ہی سے ایرترال نے ناظرین کے دلوں پر قبضہ جمع لیا ہے درحقیقت بہت سے لوگ اردو میں ڈب ہونے سے پہلے بھی ایرترالغازی کے فالوئرز تھے مگر پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر ہونے کے بعد اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے ایرترالغازی ایک یقینی طور پر ایک ایسی سیریز میں تبدیل ہو چکی ہے جس نے اپنی پہلی قسط ہی سے ٹیلیویجن سکرین پر راج کیا ہے کسی بھی سیریز یا ڈراما کو کامیاب بنانے میں سٹار کاسٹ حتیٰ کہ کو کاسٹ بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح ایرترال کا بخار پاکستانیوں کے سر پر چڑھ رہا ہے لوگ اس تاریخی سیزن اور اس کے کرداروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں خصوصاً ایرترالغازی اور ان کی شریک حیات حلیمہ خاتون کا کردار ادا کرنے والے اداکار اپنی حقیقی زندگی میں کون ہیں اور کیسے ہیں تو ہم سب کے آج کے ویڈیو سیشن میں آپ کی ملاقات ایرترالغازی کی سٹار کاسٹ سے کروائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک ہر وقت اور بروقت پہنچتی رہیں دوستو سیزن کے مرکزی کریکٹرز میں سے ایک کردار حلیمہ سلطان کا ہے جو ایرترالغازی کی بیوی ہیں اس کردار کو معروف ترک اداکارہ اور موڈل ایرسا بیلچک نے ادا کیا ہے خوبصورت اداکارہ اس کامیاب سیریز کا حصہ بننے کے بعد ایک انٹرنیشنل سلیبرٹی بن چکی ہیں حتیٰ کہ پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی بہت سے نوجوان ایرسا بیلچک کی خوبصورتی کے سہر میں مبتلا نظر آتے ہیں ایرسا اس سیریز میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایرترالغ کی بیوی اور اس کے تین بچوں گوندوز ایلپ ساوچی بے اور عثمان غازی کی ماں ہے انہیں سیریز میں ایک بفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے طور پر دکھایا گیا ہے جس نے اپنے قبیلے کے تحفظ کے لیے سخت جدوجہد کی تھی ایرسا نے حلیمہ خاتون کا کردار پردہ سکرین پر اس امدگی کے ساتھ نبایا ہے کہ دنیا بھر میں ان کے کروڑوں فینز بن چکے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں 14 اکتوبر 1992 میں انقراب میں پیدا ہونے والی ایرسا بلچک نے اپنے کریئر کا آغاز 2014 میں ایرترالڈرامے ہی سے کیا تھا اگرچہ اس سیریز میں ایرسا ایک مسلمان قبائلی خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو ڈھانپے رکھتی ہے لیکن ایرسا اپنی حقیقی زندگی میں اس سے خاصی مختلف ہیں وہ 21 وی صدی کی تعلیم یافتہ موڈن خاتون ہیں جو پہلے موڈلنگ کیا کرتی تھی اور فارق وقت میں وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ایرسا بلچک کی پردہ سکرین سے ہٹ کر تصاویر دیکھ کر بہت سے نوجوانوں کو مایوسی بھی ہوئی ہو لیکن ہم انہیں یہی ایڈوائز کریں گے کہ ان کی ذاتی زندگی کو ان کی پروفیشنل لائف سے الہدہ ہی رکھا جائے 2017 سے 2019 تک مشہور ترکی فٹبالر گوخان تورے کے ساتھ رشتہ زواج میں منسلک رہی اب ان میں الہدگی ہو چکی ہے 2019 میں ایرترول پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد اب وہ دوبارہ مولڈنگ کی طرف آ چکی ہیں اور اس کے ساسا ٹیلویجن سکرینز اور فلم میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں دوستو ایرترول غازی سیریز کا مرکزی کردار ان کے نام نامی ہی سے معنون ہے اور ایرترول کا کردار ادا کرنے والے ادکار کا نام اینجن ایلٹن ہے جسے دیکھنے والوں نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے اینجن ایلٹن نے اس سیریز میں سلمان شاہ اور حائمہ ہاتون کے بیٹے ایرترول کا کردار ادا کیا ہے اس سیریز میں وہ گندوز، ایلپ، ساوچی بے اور عثمان غازی جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی ان کے والد کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اینجن ایلٹن 26 جولائی 1989 کو ازمیر میں پیدا ہوئے تھے ان کے اباؤ اجداد یوگو سلاویہ سے ہجرت کر کے ترکی میں آئے تھے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1997 میں کیا تھا لیکن ان کی شہرت کا ستارہ اس وقت چمکا جب 2014 میں انہوں نے تی آئی ٹی کی سیریز دیرلیس ایرترول میں ایرترول کا کردار ادا کیا وہ اب تک ترکی کی کئی سیریز اور فلموں میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں انہیں لاؤس انجلس میں مووی ایوارڈ میں موشن پکچر پر بہترین ایکٹنگ کا ایوارڈ بھی ملا تھا حقیقی زندگی میں اینجن ایلٹن کی شادی نسلیسا سے ہوئی ہے ان کی شادی کو پانچ برس ہو چکے ہیں اور ان کے دو بچے ہیں سیریز میں ایک قبائلی سردار اور نگری نگری پھرنے والے سپا سالار کا کردار ادا کرنے والے انجلس ایلٹن کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی سفر کرنا بہت پسند ہے اور وہ ایکٹنگ سے وقفہ لینے کے دوران اکثر ملکوں کی سیاحت پر نکل جاتے ہیں لیکن جس طرح پردہ سکرین پر اینجن ایلٹن ایرٹوگل جیسے ایک قدیم روایات کا پاسداری کرنے والے جنگجو کا کردار ادا کرتے ہیں حقیقی زندگی میں وہ روایات سے باغی بھی ہیں لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ ان کی پروفیشنل لائف ہے اور یہ ان کی پرسنل اور بہرحال دونوں کا احترام لوگوں پر لازم ہے دوستو سیریز میں کائے قبیلے کے اس اہم ترین فیملی میں تیسرا اہم ترین کردار سلمان شاہ کا ہے جسے پردہ سکرین پر نبھایا ہے ترک شو بیز انڈرسٹری کے سینئر ایکٹر سردار گو خان نے مگر سیریز میں سلمان شاہ جیسے دبنگ اور سخت گیر مزاج ویلک قبائلی سردار کا کردار ادا کرنے والے گو خان حقیقی زندگی میں نرم دل اور نرم خوہ ہیں ترک شو بیز انڈرسٹری میں ایک طویل عرصے سے کام کرنے کی بنا پر انہیں قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی حال ہوریا قریل کا ہے جو اس سیریز میں سلمان شاہ کی بیوی حائمہ خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں ایرترل کی والدہ کا کردار نبانے والی ہوریا انیس سو ستر سے ترک شو بیز انڈرسٹری کے ساتھ منسلک ہیں ڈراما انڈرسٹری میں ان کا کریر کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور ایرترل غازی ان کے بہترین کاموں میں شمار کیا جاتا ہے سکرین لائف کے برقس اپنی حقیقی زندگی میں ہوریا کافی موڈن ہے اور ایک قبائلی خاتون کی محدود زندگی گزارنے کے برقس وہ اپنی سوشل لائف میں کافی ایکٹیو نظر آتی ہے دوستو یہ تھا ایرترل غازی سیریز میں موجود چار اہم کرداروں کی سکرین لائف اور حقیقی زندگی کا موازنہ پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور اگر آپ اس سیریز کے کسی اور کردار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ بھیجئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مفصل ریسرچ کے بعد آپ تک اس کردار کا حوال بھی پہنچایا جائے دوستو ایک سو ساٹھ سے زیادہ ممالک میں دیکھے جانے والے اس ترک ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بزداغ ہیں جو تاریخ کے ایک طالب علم بھی ہیں انہوں نے اس رامے میں دکھایا ہے کہ کس طرح تیلوی صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا موسم وبا اور پہاڑوں کی تھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنا قبیلہ آباد کیا جہاں سلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی بلاخر اس قبیلے کے جہاں بازوں نے حلب کے علاقے میں سلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا اس قبیلے کا سردار سلمان شاہ تھا جس کی موت کے بعد اس کا بیٹا ارتگرل اس کا سردار بنا ایرترل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوغ سلطنت کے فرماربا سلطان علاہ الدین نے اسے ایک علاقہ دیا اور ایرترل کو وہاں کا سردار عالی بنا دیا ایرترل کی بیوی حلیمہ سے تین بچے پیدا ہوئے جن میں سب سے چھوٹا عثمان تھا جس کے بارے میں ایرترل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا ایرترل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی ہے اس کے علاوہ ایرترل کے تین بہادر ساتھی بامس بے، ترغت بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریبا پورا ڈراما انہی تینوں کی بہادری شجاعت اور جانساری کے ارد ورد ہے ڈرامے میں بہت سلیکے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، سلیبیوں کی سادش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، تیروی صدی کے حالات بھی اس سے بدتر تھے چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی سلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سادشوں میں لگے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کا شکار تھے وہ سلیبیوں اور منگولوں کی سادشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے ان مشکل حالات میں ارترل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں زلط و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی ارترل نے منگولوں، عیسائیوں اور سلیبیوں میں اپنا خوف قائم کر دیا اس کی وفات کے دس سال کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت تین برے آزموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی جو 1923 تک قائم رہی ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارترل کا اپنا ہیرو محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے ترکی کے شہر سوغوت میں ارترل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے ارترل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اس کا اضافہ کیا اسی مقبرے میں حلیمہ سلطان اور ترغوت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں ناظرین اکرام ڈراما میں پیش کی گئے پلوٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ ڈراما اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے ڈراما میں پیش کی گئی فکر جدو جہد سلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے ارترل کا تعلق ایک خانہ بدوش کائی قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا اسی کے نام سے منگولوں اور سلیبیوں پر حیبت تاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈراما بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف تاری ہو گیا ہے یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامے میں کچھ ایسے کردار ضرور موجود ہیں جن کا تعلق اس اہد سے نہیں ہے جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈراما ہے بلا شبہ آپ نے بہت سے فلمز بہت سے ڈراماز دیکھیں ہوں گے اور بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا لیکن ایڈ ترول جیسا کچھ نہیں ہے یہ ڈراما نہیں ایک شہکار ہے ایک تلسم ہے ایک جادو ہے جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا ہم سب کے اس سیشن کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے انفرمیشن سے بھرپور ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور عدد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے